اس وقت ہوتیسٹ سپورٹ بن گیا ہے اسرائیل اپنی جاریت سے باز نہیں آ رہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسرائیل کو یہ ریالائز ہوا کہ لینڈ فورسز کے ذریعے ہیوی وار مشینری کے ذریعے تو ہم نہ ریزسٹنس مومنٹ کو شکست دے سکتے ہیں نہ فلسطینیوں کو شکست دے سکتے ہیں نہ حماس کو شکست دے سکتے ہیں اور جہاں تک حضباللہ کا تعلق ہے وہ تو ہم بات کریں گے اس وقت تھوڑی دیر پہلے تک ان کی جو حضباللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نسولہ ان کی تقریر جو ہے وہ جاری تھی ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس کا ایمان قوت اسلامی پر بضبوط ہو مجھے ان کی تقریر پر بہت فخر ہے اس کے باوجود کے پچھلے دو دنوں میں جو تباہی مچانے کی کوشش کی اسرائیل نے بزدلانہ حملے اس کو کہتے ہیں جو چھپ کے وار ہوت کے وار ہوتا ہے وہ بہت بزدلانہ ہوتا ہے انہوں نے پیجرز کے ذریعے انہوں نے وکی ٹاکیز کے ذریعے اور کچھ اور ڈیوائسز کے ذریعے جس طریقے سے ایک گھناؤنی سازش کی ہے بزدلانہ بہت کمینی بہت کٹیا حرکت کے طور پر حضباللہ کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے آپ کو کتن کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں نقصان پچھایا ہے تو ہماری ریزسٹنس ختم ہو جائے گی بلکہ انہوں نے للکارہ ہے اسرائیل کو کہ get ready now because اس وقت میں ہدایت جاری کر رہا ہوں تمام ریزسٹنس مومنٹس کو کہ they should now treat کہ جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے it's not only an act of war it's a declaration of war تو as far as حضباللہ is concerned as far as Lebanon is concerned تو مشکہ وسطہ میں جنگ کا آغاز تو ہو گیا ہے دیکھئے انہوں نے دو تین باتیں اسرائیل کو باور کرانے کی کوشش کی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کا صدا کا plan تھا کہ آپ غزہ کے شمال میں لاکھے بستیاں آباد کریں گے وہاں لاکھے یہودیوں کو بسائیں گے تاکہ فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ ہو سکے انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایک شخص بھی واپس اپنے گھر کو واپس نہیں آسکتا شمال میں جتنی بھی kolonies آپ نے بنائی ہوئی ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے کیا اس کا بدلہ تو ہم لیں گے یعنی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چاہے وہ حماس ہے چاہے وہ حضباللہ ہے وہ تو اپنے پیروں پر کھڑے ہیں لیکن ہماری پوری کی پوری مسلم امہ اس وقت تک دیکھتے ہوئے کہ ہزاروں نہیں بس اب قریب قریب لاکھوں کے تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی اور شہید ہو چکے ہیں لیکن ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ہم اپنے اس میرے موں سے اس وقت جذبات میں اگر کچھ نکل جائے میں اس کی ایڈوانس معافی چاہتا ہوں اپنے ویورس سے بھی کہ جو اپنے آقا اور مولا جن کو سمجھتے ہیں یہ چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ ویسٹ ہے اس کی خوشنودی کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کا قتل عام جو ہے وہ دیکھ کے چپ سادے ہوئے ہیں یہ میرے نزدیک ڈوب مرنے کی بات ہے مسلم قیادت کے لیے کہ اسرائیل اپنی منمانی کر رہا ہے صبح سے شام تک سلوٹر کر رہا ہے مسلمانوں کا اور سب بیٹھ کے سوائل لپ سرویس کے کچھ نہیں کر رہے ہیں کسی کے فوراں آفیس کا بیان آ جاتا ہے کسی کا نمائندہ کہیں بول پڑتا ہے لیکن کوئی بھی فیزیکلی ان کی مدھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سلام ہے بار بار وہاں کی قیادت کو جس میں حضرت رسول اللہ نے آج جس طریقے کی تقریر کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے ان کے اوپر ان کو توقع بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمان مالک جو ہیں یہ ان کی مدھ کو آئیں گے وہ یہ جنگ خود لڑنا چاہتے ہیں دو باتیں جو انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ کی ہیں جس سے مجھے بھی بہت حوصلہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ اب تک کی تمام تر کاروائییں ایک سال ہونے کو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے ریزسٹنس کا اس کو رتی بھر نقصان نہیں پچا سکا اسرائیل کہ جو پاور ہے ریزسٹنس مومنٹ کی وہ اب ڈپلائے ہوگی تو پتہ لگے گا بخاری صاحب اسرائیلی آرمی چیف نے جس طرح سے للکارا کہ حضباللہ بڑی قیمت جو ہے اس کی چکائے گا اور آج حضباللہ نے بروقت اٹیک کیا اور ایک طرح سے اسرائیل کو شٹ اپ کال بھی دی ہے کہ ہمارے پاس بھی کیپیبلیٹی ہے فائٹ کرنے کی جس طرح سے بخاری صاحب بھی ہمیں بات بھی کر رہے تھے حماس کی حضباللہ کہیں نہ کہیں سٹرانگ پورس ہے ان کے پاس اگر ویپنری کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی حب تک زبردست ہے ایس کمپیرڈ ٹو حماس دیکھیں میں آز کروں آپ سے بلکہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں نے بلکہ پروڈیوسر روی سے کہا بھی تھا کہ آپ دکھائیے گا وہ جو کمپیرٹیو سٹیٹمنٹس ہے کہ لیبنان میں حضباللہ کے پاس کیا کیا ویپنز ہیں کس کس نویت کے ویپنز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل وہاں پر آنکھیں بند کر کے وہ ایریل بومبنگ نہیں کر سکتا جو اس نے غزہ میں کی ہے اس لیے کہ جو یعنی حضباللہ کے جو فائٹرز ہیں ان کے پاس انٹی ائرکرافٹ گنز ہیں اور مختلف نویت کی انٹی ائرکرافٹ گنز ہیں تو یہ اس طرح کا آسان حلوہ نہیں ہونے جا رہا ان کے لیے کہ آپ زمین بوس کر دیں گے لبنان کو اور آپ کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملے گی پہلے بھی یہ مزہ چک چکا ہے اسرائیل اسرائیل نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ لبنان کو بھی اسی طریقے سے زمین بوس کر دیا جائے جس طرح ماضی میں وہ کرتے آئے ہیں لیکن اب تو جس کو کہتے ہیں اوپن وار انہوں نے وارننگ دی ہے حسن نسولہ صاحب نے کہ آپ فوری طور پہ غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر جس جنگ کا آغاز آپ نے کیا ہے اس کو آپ بند کریں ورنہ اس کا خمیازہ بھوکتنے کے لیے آپ تیار رہیں وہ کہتے ہیں نا کہ مرد مومن وہی ہے جو دکھ کی گھڑی میں جو تنگی کی گھڑی میں بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے جنت کے ساتھ اپنے دشمن کو للکارے وہی جیتتے ہیں تعداد میٹر نہیں کرتی ہے ویپنز میٹر نہیں کرتے ہیں پوری اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے چاہے وہ جنگ اہود ہے چاہے وہ جنگ بدر ہے جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں تشمن کئی کئی گناہ زیادہ طاقتور تھا ان بوت انٹرم آف ہیومن ریسورس انٹرم آف وار مشینری لیکن چند مسلمانوں نے ان کے نہ صرف دانت کٹے کیے بلکہ تاریخ رقم کی کہ جنگیں جو ہیں وہ جذبوں سے حسنوں سے لڑی جاتی ہیں ویپنز سے نہیں لڑی جاتی ہیں بخار صاحب جس طرح سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے کہیں نہ کہیں اب بتا بھی رہے تھے کہ جنگ کا آغاز تو ہو چکے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کے کونسیکوینس اس کے نتائج کیا نکلیں گے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں بتایا تھا میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے وہاں پر فل فلیچڈ وار شروع ہو جاتی ہے جس کے ایک امکانات اب اس سے زیادہ روشن پہلے کبھی نہیں تھے تو اگر یہ مسلم مملکتیں جو اس خطے میں بستی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہیٹ ان کو نہیں پہنچے گی تو وہ سخت غلط فہمی کا شکار ہے میرے خیال سے یہ وہ گھڑی آن پہنچی ہے جہاں جس مسلمان ملک میں تھوڑی غیرت ہے تھوڑا اسلامی جذبہ ہے اسلامی درد ہے اس کو اب اٹھ کے پریکٹیکلی فیزیکلی مدد کرنی چاہیے اور میں آپ سے ارز کروں حکومتیں ہماری بزدل ہیں لوگ مسلمان جو ہے وہ بزدل نہیں ہیں پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے بات کریں تب بھی فلسطین کے حوالے سے کریں تب بھی آج بھی اگر کال دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ سڑکیں اور میدان بھر جائیں گے ان والنٹیرز کے جو جا کے وہاں پر لڑنا چاہتے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا یہ ہماری حکومتوں کی بزدلی ہے یہ ہماری یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے اب ایکشن کا وقت ہے اگر اب ایکشن نہ لیا گیا تو میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ اس خطے میں بہت ساری مملکتیں جو ہیں وہ بھی جلیں گی ان کے ہاں بھی اس جنگ کی لپیٹ میں وہ آئیں گی اور ان کے لوگ سنفر کریں گے لہٰذا اس کا ایک ہی راستہ ہے وہ یہ کہ اس وقت حضب اللہ کے اور حماس کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں ان کو ہر وہ چیز مہیا کی جائے جو انہیں چاہیے ایجپٹ کو چاہیے کہ وہ کاریڈور کھول دیں وہ جو اسریلی وہاں قابض ہیں نا ان کو ہٹانا آتا ہے حماس کو بھی اور حضب اللہ کو بھی کم از کم تھوڑا سا جورت کا مظاہرہ تو کرے نا ایجپٹ پہلے جیسا میں نے کہا اس وقت زبانی بیانات سے کچھ نہیں ہوگا جنرل اسیمبلی نے ایک سو بیس کی اکثریت کے ساتھ جو قرارداد پاس کی ہے کیا ہوا اس سے پہلے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سی اس نے اس کو جینرل سائیڈ کا مجرم قرار دیا کیا ہوا تو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا یہ جنگ جو ہے یہ اب اپنی جانوں کے نظرانے دے کہ اپنے وسائل کو انویسٹ کر کے جیتنی پڑے گی ورنہ اس اسرائیل کے فتنے کو جو جرت اور جو اس وقت آپ یہ کہیں کہ جو اس کو نشہ ہے کہ وہ اس پورے خطے کے اوپر قابض ہو کہ بیٹھ جائے گا یہ خواب شرمندہ تعبیر صرف اسی وقت اسی صورت میں ہوگا آسان نہیں ہے it's not going to happen tomorrow resistance movement can fight for years اچھا گیارہ مہینے ہو گئے سال ہونے والا ہے آج ہمیں حسن نسول اللہ نے بتایا ہے کہ رتی بھر damage اس infrastructure کو نہیں ہوا جو اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں resistance force بلکل اگر وہ intact ہے تو اسرائیل کو اس تمام تر ریاستی جبر اس تمام تر genocide اس کی قیمت چکانی پڑے گی آجہ بخاری صاحب کہیں نہ کہیں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حزباللہ سے کہیں نہ کہیں اسرائیل خوف زدہ ہے اسرائیل بار بار حزباللہ کو target کر رہا ہے اور اب بھی جس طرح سے حسن نسول اللہ نے کہا کہ ہم غزہ والے معاملے پر غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی خوف ہے اسرائیل کو کہ ہماس ہماسے دور کرنا چاہتا ہے اسرائیل حزباللہ کو دیکھئے میں نے ارز کی آپ سے حزباللہ target رہا ہے اسرائیل کا پہلے بھی دو تین مرتبہ کوشش ہو چکی ہے یہ لیکن جس طرح کی resistance حزباللہ کی طرف سے اس کو ملتی ہے they are war hardened people ایک اور احتمال اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو ایران ہے ان کے چونکہ ایک صفیر بھی زخمی ہوئے ہیں اس میں اس کا بھی انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے اور ایک اسماعیل حانیہ کے مرڈر کا بدلہ تو پہلے سے موجود ہے پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حصے کہہ رہی ہے کہ اب اس صورتحال میں ایران جو ہے وہ داخل ہو جائے گا وہ شامل ہو جائے گا اس war میں یہ میری پیشنگ ہوئی ہے اس لیے کہ اب کوئی چارہ رہا نہیں ہے آپ حزباللہ کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے آپ اسرائیل کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ وہی کچھ کرے جو اس نے غزہ کے ساتھ کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار میں جھجوڑنا چاہتا ہوں اسلامی ممالک کی لیڈرشپ کو میں جھجوڑنا چاہتا ہوں ان کو جو ایمپورٹنٹ ادارے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے ایک لفظ جو ہے وہ جو کہنا چاہیے وہ کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ خدا کے لیے اس وقت اپنی چپ کا روزہ توڑیں اپنی ان مجبوریوں کو جو وقتی ہیں کہ آپ چونکہ انپاپلر ریجیمز ہیں آپ کو ڈر ہے کہ آپ آپ کو امریکہ جو ہے برباد کر دے گا قربان نہیں دے دیں اپنی اپنی ریجیمز کی لیکن غزہ اور لیبنان کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے اس وقت ایکشن کا وقت ہے صرف لفظوں سے کوئی خدمت نہیں اچھا بخاری صاحب جس طرح سے امریکہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو اب یہ جس طرح سے جنگ کا آغاز ہو گئے اب آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا کیونکہ حزباللہ جس طرح سے سٹرانگ فارس ہے ایس کمپیر ٹو ہماس تو امریکہ کس کا ساتھ دے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ وہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے اور اپنی اس اولاد کے دفاع کے لیے وہ ہمیشہ آتے رہے ہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے بیری بیڑے بھیج دیے ہوئے ہیں ائرکرافٹ کیریئرز اس خطے میں موجود ہیں لیکن امریکہ کے لیے بھی یہ جنگ آسان نہیں ہونے جا رہی یوکرین میں پہلے ہی وہ فسا ہوا ہے آپ دیکھ رہی ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور اگر اس خطے میں بھی جنگ چھٹ گئی تو امریکی لوگ جو ہیں وہ حساب تو اپنے رجیب سے مانگیں گے تو مانگیں گے لیکن امریکنوں کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑے گی میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں میں آج پھر کہہ رہا ہوں اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ چونکہ غزہ میں اب کچھ کچھ باقی نہیں بچا ہے تو مومنٹ ختم ہو گئی ہے یا حماس کا وجود مٹ گیا ہے یہ غلط فہمی کا شکار ہے ایک بھی فلسطینین قرعہ عرض کے جس کونے میں موجود ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا جینوسائیڈ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سوچ کو ایک مومنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اس کا نقصان نہ ہو ان لوگوں کو جو اسرائیل کی سپورٹ اسوط کر رہے ہیں یہ اکسایا جا رہا ہے ان لوگوں کو یہ ان لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ آپ اب ایکٹ کرنا شروع کر دیں یہ جنگ جو ہے یہ محدود نہیں رہے گی نہ لبنان تک نہ بخاری صاحب جس طرح سے ایران نے کہا ہے اپنے سرکاری ملازمین کو اپنے موبائل فانز بند کر دیں تو ایران تو بدلے کے لئے تیار ہو گیا کہ ہم جلد از جلد بدلہ لے رہے ہیں تو کیا حالات بنتے نظر آ رہے کیا ڈائنمکس بنے گی ایسا میں نے کہا اگر ایران اس وقت اس میں لینڈ ہوتا ہے تو یہ جنگ ایک تو محدود نہیں رہے گی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو اس کا جس کو کہتے ہیں نا مزہ چکھنا اس کا مزہ چکھنا پڑے گا یہ میتھ ٹوٹ گئی ہے کہ اسرائیل is infallible یہ میتھ ٹوٹ گئی ہے کہ تلاویب جو ہے کسی آئرن ڈوم کے نیچے بستا ہے ابھی پرسوں ہم نے دیکھا کہ جو حوزیز نے جو میزائل پائر کیا تھا بلاسٹک میزائل وہ گرا اس نے ہٹ کیا ٹارگٹس کو اسی طریقے سے اس سے پہلے ایران ثابت کر چکا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں وہ تو انہوں نے ایک نمونہ دکھایا تھا جس قسم کے میزائل سسٹم ایران کے پاس موجود ہے اسرائیل ویل بلیڈ اور اس وقت یہ سمجھ لینا کہ حوزیز بیٹھے ہوئے جارڈن میں سیریا بیٹھا ہوا ہے لیبنان بیٹھا ہوا ہے ایران تیار ہے اب ایسی بھی جس کو کہنا چاہیے ایسی بھی کوئی ویک پوزیشن نہیں ہے میں بالکل یہ وان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس مومنٹ کے ساتھ اس وقت نہیں ہوگا the time is short for them اس وقت یہ time ہے کہ ہم اپنی چھوٹی موٹی مجبوریاں جس طرح سے اسرائیل مختلف کنٹریز کو target کر رہا ہے سعودی عربیہ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ سعودی عربیہ support کر رہا ہے اسرائیل کو اب سعودی عربیہ کیا stance ہوگا دیکھئے ہم نے دیکھا ایک بیانوی حالی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک غزہ کو اس کا status واپس نہیں ملتا جب تک دو ریاستی حل نہیں ہوتا implement نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو ایک کئی سالوں کی جو diplomatic achievements آپ کہہ لیجئے یا diplomatic development جو تھی وہ ساری zero ہو گئی ہیں دوبارہ تو اگر سعودی عرب کا stance یہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اور کسی مسلم ملک کو یہ جسارت کرے گا کوئی مسلم ملک کہ وہ اسرائیل ہے کہ دو تین چار اقدامات جو کیے جا سکتے ہیں اور جو کیے جانے چاہیے جو ماضی میں ازمائے جا سکے ہیں oil embargo 1973 میں the world came to a halt دنیا کا پیہ جام ہو گیا تھا دنیا کا ٹھیک ہے اور یہ جس کو بیری ناکہ بندی کہتے ہیں آپ movement of ships روک دیں جہاں جہاں پر بھی ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان ملک بستے ہیں اگر سپلائی چین ختم ہو جائے گی اسرائیل is a land locked country اس کے اردگیر تو صرف مسلمان ممالک ہیں لیکن کیا ہمارے اس پروگرام سے ان کی غیرت جاگے گی یا کوئی ایسا واقعہ جب تک نہیں ہوگا ان کے اپنے ملک میں اس وقت تک ان کی غیرت جاگنے والی نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار آج اسرائیل یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ پوری کی پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ بے غیرتی کی بے ہی آئی کی منافق کی نہیں ہوگا بخائی صاحب جس طرح سے انسانی حقوقی خلاف ورزی کرتا آرہا ہے غزہ میں اور اس کے بعد جس طرح سے ووکی ٹاکیز کے ذریعے اٹیک کرنا پیجرز کے ذریعے اٹیک کرنا سیٹرلائٹ سسٹم کے ذریعے پارگٹ کرنا مختلف کنٹریز کو تو یہ تو انسانی حقوقی بیسے خلاف ورزی ہے تو ہیومن رائٹس کی اورگنیزیشنز وہ کیوں سٹینڈ نہیں لیے وہ سارے مامے جو بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے چیمپینز بنتے ہیں کدھر گیا جنیوہ کنونشن کدھر گئی وہ ساری ہیومن رائٹس باڈیز کدھر ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن کدھر ہے وہ ایم نیسٹی انٹرنیشنل سب سو رہے ہیں بے غیرتی کی نید اس لیے کہ مسلمان ممالک بھی اس حوالے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی خاموشی اسرائیل کا ساتھ دینے کے مترادف ہے میں پھر ایک بار اپنے پروگرام کی وساطت سے جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے میں ان تمام قوبتوں سے ان تمام تنظیموں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے انسانیت کی خاطر اسرائیل is committing crime against humanity انسانیت کو بچانے کی خاطر اس وقت فلسطین کے لوگوں کا ساتھ دیں اس وقت لبنان کو target بننے سے بچائیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سارے مسلمان ممالک یہ bleed کریں گے حضرت بخائی صاحب اب اسرائیل کیا کرے گا حزباللہ نے تو attack کر دی ہے اب اسرائیل کہیں نہ کہیں اس چیز پر اپنے اسٹانس سے پیچھے ہٹے گا جس طرح سے کچھ دن پہلے یہی سنا جا رہا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم لوگ حزباللہ پہ بہت بڑا attack کریں دیکھئے جو منظر نامہ اس وقت ہم نے دیکھا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ یہ کہ جب حسن نصر اللہ تقریر کر رہے تھے اس وقت بھی اسرائیل کے جو یعنی ائرکرافٹ ہیں جو بومبرز ہیں وہ لیبنان کے اوپر فلائی کر رہے تھے لو ہائٹس پر لیکن یہ تقریر ختم ہونے کے بعد سے جو میسج گیا ہے ریزیسٹنس مومنٹس کو آپ یہ دیکھیں گا کہ آنے والے دنوں میں نہیں گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے it will start bleeding یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو آپ اس قوت سے دوائیں اور وہ react نہ کریں جیسا کہ حسن مسئلہ نے بتایا کہ ہماری ریزیسٹنس مومنٹس کا پورا انفرسٹرکٹر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے so let's see what is going to happen in next few hours